نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مہوہ خبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ تنویر خان سواغت ہے آپ کا ایم پی سی جو ایکسپریس میں جہاں ہم آپ کو مدیفردیش اور چتیزگڑھ کی خبروں سے روبرو کروائیں گے خبر اجین سہے جہاں بابا مہاکال مندر میں بھسمو آرتی میں پرویش کو لے کر ایک بڑا بدلات کیا گیا ہے جس میں اب آر ایف آئی ڈی رسٹو بینڈ کے مادیم سے شدھالوں کو پرویش دیا جائے گا جہاں شریف مہاکالیشور مندر پربند سمیتی کے ادھیاکش کلیکٹر نیرچ کمار سنگ سمیت انی بھسمارتی کی پروستاؤں اور بھسمارتی پرویش کی نئی پرکریہ کا ترکشن کیا گیا ہے بتا دے کی مہاکالیشور مندر میں پرتی دن پرمپرانو سار ہونے والی بھسمارتی میں لگاتار مل رہی شکایتوں کے بعد مندر پربند سمیتی نے یہ فیصلہ لیا ہے جس میں اب بھسمارتی میں شامل ہونے والے بھکتوں کو آر ایف آئی ڈی رسٹو بینڈ کے مادیم سے پرویش دیا جائے گا جس میں کیول یوگی ویکتی ہی بھسمارتی میں پرویش کر سکیں گے وہی مندر پربند سمیتی کے پرشاشک گنیش کمار دھاکر نے بتایا کی چکروبار سے بھکتوں کو آر ایف آئی ڈی رسٹو بینڈ کے ذریعے بھسمارتی میں پرویش دینے کی نئی پرکریہ شروع کی گئی ہے جس میں جنرل شینی کے بھکتوں کو شریمہ کال مہالوکستط مانسروور بھاون سے اور ٹوٹوکال دھارکوں کو آونٹی کا دعا سے پرویش دیا جائے گا خبر راجگر سے ہے جہاں کے پچور تھانے میں گروبار دیر رات پیڈیتا سے پوچھا سباد پرس نے بھوپال کے ڈپٹی کلیکٹر راجش سورتے کے خلاف دوشکرم کا کیس درچ کر لیا ہے پیڈیتا مہیلا کروچاری نے پچور تحسل دار رہے بھوپال کے ڈپٹی کلیکٹر راجش سورتے کو پرگمبیر آروف لگاتے ہوئے راجگرد ایس پی کو شکایت کی آویدن سوپا تھا جس کے بعد یہ ماملہ چرچہ میں آیا وہیں تارنگ پر ایس جی او پی ارونسنگ نے اس پورے ماملے کی جانکاری دی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ گروبار دیر رات پیڈیتا کی شکایت اور پرارمدے کے جانچ کے آدھار پر راجش سورتے کے خلاف دشکرم کے دھاراؤں میں رکرنڈ درچ کیا گیا ہے آپ کا بتا دے کہ سال دوزار بائیس میں پچور تحسل کاریلے کی ایک مہیلا کرمشاری نے ورطمان میں بھوپال میں ڈپٹی کلیکٹر پدست راجش سورتے پر گمبیر آروف لگائے تھے جس پر کاریوائی کرتے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر کے خلاف درچ کر لیا گیا ہے خبر گوالیر سے ہے جہاں نگنگم اب اتر پردیش کے جھانسی سے ڈیزل خریدے گا جس کا کارن ایم پی کی طلعہ میں جھانسی میں ڈیزل سستہ ہونا بتایا جا رہا ہے لیکن ڈیزل خریدنے کے معاملے نے اب سیاسی طل پکڑ لیا ہے جہاں نگنگم کے بچت کے گنید پر پپکش میں بیٹھے بی جے پی پاشت نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں بی جے پی پاشت کا آروپ ہے کہ گوالیر نگنگم مدددیش شاشن سے اندوان لے رہا ہے اور خزانہ اتر پردیش کا پھرنے کی تیاری میں ہے وہی جوانکاری کے مطابق تو نگنگم کو ہر سال اپنے واہانوں کو چلانے کے لیے کروڑوں کا ڈیزل خریدنا ہوتا ہے اور پردیش میں زیادہ ویٹ ہونے کے ساتھ ہی انہیں ٹیکس لگائے جانے سے ڈیزل پیٹرول پہنگا ہے ایسے میں اس مہنگائی کے ماہول کے بیچ نگنگم نے بچت کا گنیت نکالا ہے جس نے نگنگم اپنی ڈیزل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اترکدیش کے جھانسی زیلے سے ڈیزل خریدنے جا رہا ہے آپ کو پتا دے کہ نگنگم کو جھانسی سے ڈیزل چار روپے کتیس پیسے پرتی لیٹر سستہ ملے گا جس کو لے کر نگنگم پریشت کی بھی منظوری مل چکی ہے اس کے ساتھ ہی اپنی بہو مخیب نتیبہ سے مہانائیک امیتاب بچن کو بھی آشوری چکت کر دیا جہاں پارت نے اس شو کے دوران امیتاب بچن کے ہاتھ کی دیکھائیں دیکھی اور ان کا بھوشش بھی بتایا وہی پارت نے امیتاب سے کہا کہ آپ کی بڑتی عمر کے بعد بھی آپ کا کریئر ستھر رہے گا آپ کا بھوشش اچھا ہے جہاں پارت کی بات سن کر امیتاب مسکرا دیئے آپ کا بتا دے کہ شو میں پارت نے کئی کٹھن سوالوں کے جواب دیئے اور پچیس لاکھ روپے جیتے سی ایم موہن یادف نے راجگڑ میں بیاغ تھا نیواسی پلمبر وارث خان کو ایک لاکھ روپے کی پروتسہ ہن راشی کی گھوشنا کیے آپ کا بتا دے کہ وارث خان نے ای بی روڈ ہائیوے پر کار پلٹنے کی گھٹنا میں شیف پوری کے پریوار کے ساتھ لوگوں کی جان بچائی تھی جس کو لے کر سی ایم نے ویڈیو کال کے مادیم سے وارث سے بات کی اور اس کا حل چال جانا وہی وارث خان نے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی بائیک سے بینہ گنچ جا رہے تھے تب ہی سامنے آ رہی کا درگھٹنا وشخنتی میں گر گئی انہوں نے بینا دیری کر اپنے ہاتھوں سے کار کے کانچ پوڑے اور ایک ایک کر کے سبھی آخریوں کو باہر نکالا جبل پر پولیس کو کئی دنوں سے وجہ نگر ستیت دین دیال چوف کے پاس بیاتری نواز میں دہویاپار کی سوچنا مل رہی تھی لیکن بختہ سوچنا نہ ہونے کے کارن پولیس چھاپ ہماری کارروائی سے بچ رہی تھی اس کے بعد پولیس ادکشک سمپر کے اپادیائے نے یوجنا بد طریقے سے دہویاپار کے اڈے پر چھاپا مارنے کی یوجنا بنائی یہ پلاننگ کامیاب بھی ہوئی پولیس کے ایکشن سے اب حل چل مچ گئی ہے اتار جاری رہے گی دوشیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا خبر گھوپال سے ہے جہاں بیس سال کی یوپٹی کے ساتھ دشکر مکام معاملہ سامنے آیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ یوپٹی کے ساتھ شادی کا جھانسہ دے کر دشکر مکیا گیا ہے جہاں آروپی اور پیڑیتا دو سال سے ریلیشنشپ میں تھے جس کے بعد آروپی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد یوپٹی نے تھانے پہنچ کر آروپی کے خلاف ماملہ درشکر آیا ہے جانکاری کے مطابق یوپٹی اور آروپی کی ملاقات دو سال پہلے ہوئی تھی یوپٹی نے یوپٹی کو شادی کرنے کا جھانسہ دیا تھا اور اس کا لگاتا شوشن کر رہا تھا لیکن اب یوپٹ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو پیڑیتی یوپٹی نے تھانے پہنچ آروپی کے خلاف ماملہ درشکر آیا ہے وہیں اس پورے ماملے کو لے کر پولس کا کہنا ہے کہ ماملہ درشکر لیا گیا ہے اور آروپی کو جلد ہی گرفتار کر لیا گیا ہے مدھے پردیش کے بھوپال میں پولس نے بڑی اور سخت کاروائی کی ہے ویرسیہ شیطر میں سرکاری دام سے ادھک مولی پر خاد وکرے کی شکایت پر پولس نے ایکشن لیا ہے پولس نے شکایت پر اپایا درشکر خاد کے گودام کو سیل کر دیا ہے پولس کو شکایت ملی تھی کہ سرکار دوارہ تیہ ریٹ سے ادھک لے کر خاد کی کالا بازاری کی جا رہی ہے پورے معاملے میں گورک رشی سیوہ کیندر کے سنچالک کمل سنگھ گور کے خلاف ایف آئی آر درش کی گئی ہے مدھے پردیش کے برحان پر زلے میں بیٹے کچھ دنوں سے لگاتار مل رہی شکایتوں کے بعد اپرشاشن میں اوید کالونیاں کاٹنے والوں پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے جہاں شہر کے عذاب نگر میں کاٹی گئی اوید کالونیوں کے پانچ کالونائزروں کے خلاف ایف آئی آر درش کر درش کر آئے گئی ہے بتا دے کی زلے میں اوید کالونیاں کاٹنے کے بعد کالونائزروں دوارہ پلٹ دھارکوں کو مولوٹس ویدھائین نہیں دینے کی وجہ سے پیڑی تے پلٹ دھارکوں نے لگاتار سی ایم ہیلپ لائن اور جل سنوائی میں شکایتیں کی تھی ان شکایتوں کے بعد زلہ کالیکٹر اور ایس جی ایم کے انمودن پر یہ کاریوائی کی کالونائزروں میں بھی خبر نارائنپور سے ہے جہاں پولس کے جوانوں اور نقسلیوں کے بیچ بڑی مربید کی قبر سامنے آئی ہے پورا ماملہ نارائنپور کے سیماورتی نقسل پر بھابت علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں پولس اور نقسلیوں کے بیچ مربید ہوئی ہے جانکاری کے انسار اس مربید میں پانچ نقسلیوں کو مار گرائے گیا ہے وہی دو جوانوں کی گھائل ہونے کی بھی خبر سامنے آئی ہے ساتھ ہی پورے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اتر ابو جمار شیطر میں نقسلیوں کی موجودگی کی سوچنا ملنے کے بعد سرکشہ بلو کے سنیفت دل کو نقسل ویروڑی ابیان پر روانہ کیا گیا ہے جہاں نارائنپور اور کانکے زلے کی سیما میں استیت ابو جمار شیطر میں سرکشہ بلو نقسلیوں کے بیچ مدھیڑ ہوئی ہے جس میں پانچ نقسلی مارے گئے ہیں ساتھ ساتھ دو سرکشہ کرنی بھی گھائل ہو گئے ہیں چھتزگر سرکار بھلے ہی بہن بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے سخت قدم اٹھانے کی بات کرتی ہو لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے جہاں منچلوں کے خلاف سرکار کے آدیشوں کا اثر نہیں دکھتا ہے اور آئے دن مہیلاؤں کے خلاف دوشکرم حتیہ مڈر اور چھر چھار جیسی گھٹنائے سامنے آ رہی ہے مہی تازہ معاملہ پردیش کے دھمتری زیلے سے سامنے آیا ہے جہاں ایک نابالک لڑکی نے مانسک تتارنا اور دھمکیوں سے تنگ آ کر آتمہتیا کر لیے پولیس نے ملی جانکاری کے انسار یہ گھٹنا گرام پر استرائی کی ہے جہاں پندرہ ورشی بھاگی شریف ساہو نے اپنے ہی گھر میں فانچی لگا کر آتمہتیا کر لیے ساتھ یہ پولیس اس گھٹنا کی جانچ کر رہی ہے اور آتمہتیا کے کارانوں کا پتہ لگانے کی کوشش میں چتیزگڑ کے مکہ منتری وشنو دیو سائے نے راج کے آردھک رکاس کو نئی زیشہ دینے کیلئے اور دیوگک نیتی دوزار چوبیس دوزار تیس کا شبھارم کیا ہے یہ نیتی ایک نومبر دوزار چوبیس سے تیس مارٹ دوزار تیس تکل لاغو رہے گی اس نیتی میں روزگاہ سوجن کاشل رکاس نریات نویش اور پریہورن سرکشن جیسے بندوں کو پراتمکتہ دی دے گئے جس کو لے کر سیم وشن دیو سائے نے کہا ہے کہ یہ نیتی راج کے آردھک اور ساماجک وکاس کے لیے ایک نئی شروعات ہے جس سے نکیبل دیوگوں کو بڑھاوہ ملے گا بلکہ راج کے ہر ناغریکوں کو سشکت بننے کا افسر دیلے گا وہی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا لکش ان برگوں کو وکاس کے مکھی دھارہ سے جو اب تک اس سے دور ہوتے بلگرامپور زلے کے ایک کھیت میں تین نرکنکال ملنے سے ہڑکمت مجھ گیا ہے پورا ماملہ دہیجوار گاپ کا ہے جہاں ایک بند پڑے پلائی ایش برکس پلانٹ کے پاس خیت میں تین نرکنکال ملے ہیں کنکالوں میں تین خوپڑیاں اور شریر کے انہی حصے شامل ہے وہیں اس گھٹا کی جانکاری ملتے ہی پولس میں موقع پر پہنچ کر علاقے کو سیل کر دیا ہے اور ان سے ٹیم کو بھی بلا لیا گیا ہے جانکاری کے مطابق شکروبار صبح ڈیجوار گاپ کے گرامین کھیت میں دھان کی فسل کی کٹائی کرنے پہنچے تھے جب بند پڑے برکس پلانٹ کے پاس گئے تو وہاں کئی جگہوں پر ہڈیوں کی ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے اس پر گرامینوں نے پولس کو سوچک کیے چتیزگر سرکار راجدھانی کے لوگوں کے سواسط سمسیاؤں کو لے کر کافی سچکے جہاں راجدھانی کے مکھے چکسہ اور سواسطہ ادھیکاری نے شہری چھیتروں کے سپروائزروں کو پرتیک ناغرک کے آئیشمان کارٹ بنانے کے ندیش دیئے ہیں تو وہی سی ایم ایچو ڈاکٹر میتھلیش چودری نے سپروائزروں کے بیٹک کے دوران اس کے لیے کی کیندروں کی سوچی بھی جاری کی ہے بیٹک میں آئیشمان کارٹ بنانے میں آنے والی کٹھنائیوں کی صدھار اور مائکرو پلان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کارٹ بنائے جانے کی بات کے ہی ہے ساتھ ہی انہوں نے ہر یو پی ایچ سی او پی ڈی کا کارٹ بنانے کے بھرمی دیش دیئے ہیں اور انیس ورشوں کے وہ بچے جن کا کارٹ ابھی تک نہیں بن پایا ہے ان کے کارٹ جلد سے جلد بنانے کو کہا ہے تفلال ایم پی سی جی ایکسپریس میں اتنا ہی تیش و دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے مہوا خبر